السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة و السلام علیہ ورسول اللہ موزز سامین اکرام اگر ہم فتنوں کو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو اس کا خلاصہ ہمارے پاس دو موٹی کٹیگریز کے اندر آ جائے گا پہلی کٹیگری شہوات یعنی خواہشات کا فتنہ اور دوسری کٹیگری شبہات یعنی ڈاؤٹس کا فتنہ یاد رکھیں جو بندہ خواہشات کے اندر داخل ہوتا ہے نا خواہشات والا آدمی اس کا واپس آنا یہ بڑا ناممکن اور بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کے دین کی طرف آ جائے لیکن وہ بندہ جو شبہات کے اندر داخل ہو جاتا ہے یہ شبہات کی وجہ سے کسی چیز میں پریشان ہوتا ہے اس کے واپس آنے کے ذرائع اور امکانات موجود ہوتے ہیں بنسبت خواہشات والے آدمی کے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا اور نبی علیہ السلام نے بھی اس بارے میں باتیں ارشاد فرمائیں اللہ فرماتے ہیں سورہ عالمان کے اندر کہ ہم نے انسان کے دلوں کے اندر ان خواہشات کی محبت کو مزین کیا ہے خواہشات کی پھر آگے اقسام اللہ نے ذکر کی خواتین میں سے وہ خوبصورت سے خوبصورت خواتین کے بارے میں ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اس طرح اللہ نے فرمایا من البنین یعنی من النساء والبنین بنین سے مراد مطلب بیٹے اپنی اولاد میں وہ بیٹوں کو پسند کرتا ہے سونے اور چاندی کے زیورات کو پسند کرتا ہے یعنی مال کو جمع کرتا ہے اگر آج کے دور کی بات ہم کر لیں تو ایسی گاڑیاں جو ہمارے ہاں برینڈز سمجھی جاتی ہیں جیسے آپ مرشڈیز لے لیں اورڈی لے لیں یا دیگر بڑی بڑی گاڑیاں لے لیں پھر والانعام چوپائے یعنی جاندار جانوروں کو کیتی باڑی کو پسند کرتا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے مزین کی ہیں اور کیا خیال ہے ایسے بندے کے بارے میں اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا اللہ سبحانہ وتعالی پوچھتے ہیں کہ کیا رائے ہیں ایسے بندے کے بارے میں جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا یاد رکھیں جو بندہ کسی بھی الہ کا کسی بھی معبود کا انکار کرتا ہے بنیادی طور پہ اس کا معبود اس کی خواہش ہے دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ آج چاہے دیکھتے ہیں ہمارے ہاں ایتھیس کا فتنہ ہے الہاد کا فتنہ ہے اور لوگ کہتے ہیں جی میں اللہ کو یا خالق کو نہیں مانتا وغیرہ وغیرہ بنیادی طور پہ جو بندے اللہ کو نہیں مانتے وہ اصل میں اپنے اندر کو مان چکے ہوتے ہیں وہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی خواہش کی وجہ سے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اسی کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نتیجہ تر ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیئے اور اسی آیت کے آخر پہ اللہ نے یہ ساری خواہشات کا تذکرہ کرنے کے بعد نتیجہ ذکر کیا فرمایا اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باک جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے یہ ساری چیزیں خواتین ہیں یہ بچے ہیں یہ اولادیں ہیں یہ پیسہ ہے یہ جائداد ہے یہ ساری چیزیں ان کی خواہش کی طرف جانا یہ انسان دنیا کے اندر ضرور سوچتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے ہاں بہترین چیز وہ ہے جو انسان قیامت کے دن اللہ سے حاصل کرے گا جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقی کامیاب ہے تو لہٰذا اس فتنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کنات کے راستے پر ڈالیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی پر راضی ہو جائیں اور جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا اس کو حاصل کرنے کے لیے نجائز ذرائع کا استعمال ہرگز نہ کریں اس سے انشاءاللہ بیزن اللہ ہم اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا بھی سکتے ہیں